موسیقی 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 بولیے وہ جہاں کہیں بھی جائیں ان پر نظر اپنا دوں لیکنہ کسی مل رہی ہیں جی ٹھیک ہے سر چلو ٹھیک ہے میرے شیر مجھے خبر دیتے رہنا سمجھ گیا میری بات چنار کھانا جلدی تیار ہونے والا ہے مجھے تو بہت بھوک لگی ہے تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی نا چنار میں تم سے بات کری ہوں چنار جاو یاسمین مجھے سمجھ نہیں آیا جاؤ سچ میں کہہ رہے ہو تم چنار افکاوس میں تمہارے ساتھ یہاں رہوں گی یاسمین میں نے کہا جاؤ مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں اکیلا نہ چھوڑیں یاسمین میرے بولا نہ نکلو یہاں سے مجھے بھوک لگی ہے 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 اسے ملک سے باہر مانسٹرز کے لیے بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ کمپنی کا آر ویٹر بن سکے ہے نا ڈارلنگ اپنی حرکتوں کا خیال رکھیں پلیس مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیوں خیال رکھوں کیا میں آپ کو ڈرا رہی ہوں یہ کیا بات ہوئی اصل میں آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں میری ڈیو نجیب جو بھی ہو مجھے ذرا ڈراؤنا پلیس استغفراللہ شام کے وقت اکسائیں مت مجھے ہمارے درمیان کوئی اکسانہ اکسانہ نہیں ہے یہ ایک بال میڈم کو پریشان کر رہا ہے یہ کہے نا زمرت میڈم کوئی بھی میرے قصور کو نہ دیکھے یقیناً آپ میرے نگاہ کی ہوئے شوہر ہیں لیکن آپ نے اپنے کھانا ختم نہیں گیا وہ کڑ گئی میری مجھے حیرت ہے کیوں شکریہ مجھے حیرت ہے میسٹر ارکن یہ ایک بال میڈم ہے ہلو آپ سے مل کر خوشی ہوئی آپ لوگ بیٹھے نا میڈم کو دروپ کر دیا کہاں ڈروپ کیا یہیں قریب میں ایک فرش ایسوننٹ پر ایک آدمی اور ایک عورت کے ساتھ ملی ہے ایک عورت اکبال میڈم کو ایک آدمی سے انٹریڈیوز کر آ رہی تھی آدمی ہے اچھا کون ہے مجھے نہیں بتا میسٹر نجیب پہلے کبھی نہیں دیکھا کیسا آدمی ہے مطلب کس عمر کا ہے پینٹالیس سے پچاس تک کا ہوگا بہت ہینڈسام آدمی ہے وہاں سے ہٹنا مت پتا کرو کہ ان کی کیا بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر خوش آمدید ویلکم دیئر کریم تینکیو مام کیسے ہو تم سویٹی ٹھیک ہو مام ہم تھوڑا تھکا ہوں اوپر جا رہا ہوں آرام کرنے ٹھیک ہے میری جان معاف کیجئے گا زمرل میڈم پھر کبھی ایسا نہ ہو شرمین چلو نجیب کی کافی لے کے جاؤ جی میڈم